اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھاب میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پار اندرپدیش کے ایلورو میں پھیلی عجیب و غریب بیماری تقریباً تین سو افراد متاثر سی ایم جگننے کی متاثرین سے ملاقات مرکزی حکومت بھی حالات پر بنائے ہوئے نظر پورا سرار بیماری کی روک تھام کے لیے اے پی میں ہیلپ ایمرجنسی کی جائے نافس پی ڈی پی سرورا چندرابابو نائیڈو نے کی مانگ می سیوہ سنٹر پر حیدرباد کے سلعہ متاثرین کی قصید دیدات کسی متاثرین کو می سیوہ سنٹر آنے کی ضرورت نہیں جی ایچ ایم سی کا بیان کہا جائزہ لینے کے بعد متاثرین کے بینک ایک آنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی رخم پی ٹی خاتون امیدواروں نے کی پرگتی بھون کے محاصرے کی کوشش پولیس نے حراست میں لیتے ہوئے کیا پولیس ٹیشن منتقل کی ٹی آر نے زلہ خمم میں کیا آئی ٹی ہب اور دیگر ترخیاتی کاموں کا افتتہ بھارت بند میں حصہ لینے تلنگانہ کے کسانوں سے کی اپیر آمدنی سے زیادہ آساس جات رکھنے کا الزام کامرڈی ڈی ایس پی کو اے سی بی نے کیا گرفتار اور اب خبروں کی تفصیل شروعات کرتے ہیں خبرنامے کی پڑوسی ریاست آندر پردیش کی حیران کردھنے والی خبر سے جہاں لوگ ایک پر اثرار بیماری کا شکار ہو رہے ہیں ڈاکٹرز بھی اس بیماری کا پتہ لگانے سے خاصر ہیں تفصیل کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ آندر پردیش کے ظلہ مشرقی گوداوری کے ایلوروں میں ایک عجیب و غریب بیماری نے علاقے میں قوف کی لہر دوڑا دی ہے خیر دست اور بے ہوشی کی شکایت پر جبکہ چکر آ کر گر جانے سے بھی دو سو پچیس سے زائد افراد کو شہر کے اسپتالوں میں پھرتی کیا گیا ہے گودشتہ رات پہلے پچیس افراد کو بیمار ہوئے تھے اب تک تین سو سے زائد افراد بیمار ہو گئے ہیں بیمار افراد کو ایلوروں کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسپتال میں داخل کیا گیا ہے اب تک اس بیماری سے ایک شخص کی موت کی بھی قبر ہے اتانک کئی لوگوں کی طبیعت قراب ہونے کے وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے خود ڈاکٹر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں دوسری جانب آندر پردیش کے سی ایم جگن مہنڈرڈی نے آج ایلوروں کا دورہ کرتے ہوئے اسپتال میں زیر علاج ان مریضوں سے ملاقات کی سی ایم جگن نے اس عجیب و قریب بیماری کا شکار مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے بات کی انہوں نے متاثرین کی صحت کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی اس دوران یونین ہوم منسٹر جی کشن ریڈی نے ایلوروں کی اس عجیب و قریب بیماری کے بارے میں چیف سیکریٹری سے بات چیت کی بیماری کی وجوہات کے بارے میں جانکاری بھی لی ساتھی یقین بھی دلایا کہ مرکز کی حکومت ضرورت پڑھنے پر مدد کرنے کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ کشن ریڈی نے آئی سی ایم آر اہتداروں کے ساتھ اس عجیب و قریب بیماری کے بارے میں بات چیت کی ہے اور ای پی حکومت کو ممکنہ تاؤن کرنے کا حکم دیا ہے ڈلی سے آئی ایم سی آر کی ایک ٹیم ایلورو پہنچے کی آنے پدش کے سابق وزیر اعلیٰ و تیلگو دیشن پارٹی کے خومی صدر این چندر بابو نائیڈو نے ایلورو ٹاؤن میں تقریباً تین سو افراد کے پور اثرار بیماری سے متاثر ہونے کے واقعے کی غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ کیا ہے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہیلت ایمرجنسی کا اعلان کرے اور اس ایلورو میں سینٹیشن اور صحت عامہ کے میارات میں بہتری کے لیے فوری درکار اخدامات کو انجان دے اپنے بیان میں چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ایلورو میں صورتحال خراب ہے موسیقی پرUS جیجمسی انتخابات کے نتائج کے بعد آج سات تاریخ سے حکومت نے سہلا متاثرین میں دوبارہ احمداد تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا جس پر آج صبح کی اولین ساتوں سے ہی شہر کے کئی می سیوہ سینٹرز پر عوام جمع ہونا شروع ہو گئے جس میں خواتین اور بزرگ افراد کی کثیر تعداد دیکھی گئی تاہم جب می سیوہ سینٹرز کھلے تو پتا چلا کہ آن لائن یہ سہولت نہیں دی گئی ہے اور رخم متاثرین کے بینک ایک آنٹ میں جمع کراتی جائے گی جس سے خطار میں کھڑی عوام کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کئی جگہ پر برہم عوام کو پولیس نے سمجھا کر گھروں کو واپس بھیجوایا واضح رہے کہ ریاستی حکومت سہلا متاثرین کو دس ہزار روپے کی مال احمداد فرہام کر رہی ہے جیچم سے انتخابات کے پیش نظر احمداد روک دی گئی تھی جس پر آج شہر کے کئی میزیوہ سینٹرز پر صبح سے ہی عوام جمع ہونا شروع ہو گئے تھے تلنگانہ حکومت نے حالیہ سیلا متاثرین کے لیے عبوری عمداد کی رخم راست طور پر ان کے بینک خاتوں میں جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے گیٹر حیدرباد منصفل کارپوریشن کے عدداروں نے سلام متاثرین سے خواہش کی ہے کہ وہ دس ہزار روپے کے لیے میزیوہ سینٹرز پر نہ جائیں اپنے بیان میں جیچم سے کے عدداروں نے کہا کہ متاثرین کو میزیوہ سینٹرز پر آنے کی ضرورت نہیں ہے جیچم سی کی ٹی میں مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین کی تفصیلات حاصل کرے گی اور حکومت کی مالی مدد براہ راست متاثرہ افراد کے بینک ایک آئکانٹ میں جمع کرا دی جائے گی تلنگانہ کے وزرعالہ کے چندر شکھر راو کے کیمپ آفیس پرگتی بھون کا پی ای ٹی خاتون امیدواروں نے محاصرہ کرنے کی کوشش کی بڑی تعداد میں خواتین وہاں پہنچی اور اتجاج کیا انہوں نے حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی اور ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا جنہیں پولیس نے حراست میں لیتے ہوئے پولیس ٹیشن منتخل کر دیا تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی کے ٹی آر نے آج زلہ کھمم میں آئی ٹی حب سمیت کھمم پولیس کمیشنر ایٹ کی نئی عمارت منی ٹینگ برنڈ چینل ووک وے اور دیگر ترخیاتی کاموں کا افثیتہ انجام دیا اس موقع پر ریاستی وزراء محمد محمد علی پی ازے کمار ویمولہ پرشاند رڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کے ای ٹی آر نے ریاست کے قصانوں سے اپیل کی کہ وہ کل بھارت بند میں حصہ لیں جو مرکز کے ذرائی بلوں کے خلاف منایا جا رہا ہے انہوں نے ریاست کی عوام کو اس بند میں حصہ لیتے ہوئے مرکز کے سیاہ خوانین کی مخالفت کرنے پر زور دیا اس موقع پر خطاب کرنے پر خطاب کرنے پر خطاب کرنے پر زور دیا اس موقع پر خطاب کرنے پر خطاب کرنے پر خطاب کرنے پر خطاب کرنے پر زور دیا مرکز میں بی جے پی کی زیر خیادت حکومت کی غلط پالسیوں کی وجہ سے ملک کے کسانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان خیالات کا احسار صدر مجلس وہ سابق نائب صدر نشن بلدیہ عادل آباد محمد فاروق احمد نے کیا انہوں نے آٹھ ڈسمبر کو کسانوں کے خوک کے لیے بھارت بند کی مجلس اتیاد المسلمین کی جانب سے مکمل تائید کا اعلان کیا اور تاجروں سے عادل آباد میں بھی بند کو کامیاب بنانے کی اپیل کی کسانوں کی جانب سے بھارت بند کا اعلان کیا گیا امائیم پارٹی آدھل آباد کی جانب سے پوری طریقے سے کسانوں کے حق میں ہے اور کسانوں کے دھرنے میں کسانوں کے بند کال میں ملک سے پیادل مسلمین کا پورا سپورٹ رہیں گا جب بھی وہ لوگوں کا پروگرام کل چاہلو ہوں گا امائیم پارٹی کے تمام ورکرز پارٹی کے صدور موت مدین اور ہمارے پارٹی کاؤنسلر اس میں آٹینڈ ہوں گے اور دوسری میں مذہبت یہ کرتا ہوں کہ پنجاب اور ہریانہ کے اندر جس طریقے سے کسانوں نے اپنے حق کے لیے احتجاج کیا پیسفل طریقے سے احتجاج کیا لیکن وہاں پر پنجاب اور ہریانہ کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر پولیس کی جانب سے جو لاتھیاں برسائی گئی ضائفوں کو مارا گیا بڑے لوگوں کو مارا گیا عورتوں کو مارا گیا نوجوان بچوں کو مارا گیا جو اخبارات کے ٹی وی کے اندر ہم نے دیکھا کہ دردناکت واقعہ ہے کہ کئی ایسے بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کو پیروں کو اتنی بری طرح سے زخم آئے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور یہ وہ کسان ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان کی عوام کو اناج پیدا کر کے وہ لوگ دے رہے ہیں اور جب وہ لوگ اناج پیدا کر کے دے رہے تو وہی اناج کو ہم کھا کر آج ہم زندے ہیں ایک افسوس کی بات ہے نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ ہندوستان کی معاشیت کو یہاں کی اکنومی کو مضبوط کرنے کے لیے کھیسان ہمیشہ آزادی کے بات سے لے کے اب تک ہماری معاشیت کو مضبوط کرنے کے لیے اہم رول آدھا کیا اور اس کھیسان کے اوپر حملہ کرنا ایک افسوس کی بات ہے عادل آباد منصفل چیئرمن جوگو پرمندر اور وائس چیئرمن زہیر رمضانی نے ایک پریس میٹ کرتے ہوئے عادل آباد کی عوام سے اپیل کی کہ وہ آٹھ ڈسمبر کو ملگیر سطح پر منائے جا رہا ہے بند کو کامیاب بناتے ہوئے کھسانوں کے ساتھ ینگانگت کا اصحار کریں ان کا کہنا تھا کہ ٹی آر ایس نے اس بند کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اس موقع پر ٹی آر ایس کاؤنسلرس بنداری ستیش نرسنگ سائی نمائندہ کاؤنسلر محمد مبین رامو کو آپشن میمبر محمد احجاز دلکوش جمیل شہباز خان اور دیگر موجود تھے موسیقی مرثک وانجز سنگال اندرکوڑا کولم مطم مانے ایٹ وانٹی بیدان لے گونٹا اندرکوڑا دینکی پنیند گانڈلا ورکک منام اوک سنگیب آؤں ترکوا عالصنر اوصر موந்துக்கா وட்டی مئر اندرکوڑا ساغ کریں چاہلا نی ای بارت باندوک ساغ کریں چاہلا نی اندکانڈ وانلو چھے چھنٹ وانٹی آآ موسیقی سید احمد پاشا خادری نے آج چار منار منڈل آفیس میں شادی مبارک سکیم کے منظورہ چیک سے تقسیم کیے اس موقع پر ایم ایل سی ریاض الحسن ایف اندی کارپوریٹر نسرین سلطانہ ڈاکٹر سمینہ سویل خادری الہمدار والا جاہی اور محمد واسع الدین کے علاوہ ایمارو ملیش کمار اور دیگر عددار موجود تھے یہ الکے کے اندر شادی مبارک کے چیکوں کی تقسیم آج چار مہار ایمارو آفیس دویر پرے میں عمل میرائی گئی اس موقع پر جناب ریاض الحسن افندی صاحب رکون قانون ساس کونسل اور جناب سویل خادری صاحب کارپوریٹر الہمدار والا جاہی صاحب کارپوریٹر اور واسع صاحب کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ بیگم صاحب کارپوریٹر ان حضرات نے اس میں شرکت کی مغل پرے کے کارپوریٹر نسین سلطانہ صاحبہ جتم پورے یہاں پر شریک ہوئے اور ان کے ہاتھوں سے چکوں کی تقسیم پچاس افراد پر پچاس افراد کے چکوں کی تقسیم ہوئی تقریباً ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے کی لاغت کے پچپن لاکھ کے چکوں کی تقسیم عمل ملائی گئی نقب ملت بیرس ریسو دنوی صاحب صدر ملیس کی ہدایت پر چکوں کی جیسی تکمیل ہوتی ہے فوری بلا تاخیر اس کی تقسیم کی ہدایت کی گئی اس کے مطابق آج یہ چکوں کی تقسیم کا سلطلہ شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ ختم ہوا بھی ماں باقی چک آہستہ آہستہ منڈل آپس سے منظوروں کے چک تیار ہو رہے ہیں اس کی تقسیم عمل ملائی گی یا خود پرائے ساملی علقے کو بنلا گڑا ایمارو سید آباد ایمارو چار میار ایمارو تین منڈل لگتے ہیں اور یہاں پر وقفے وقفے سے پولا کے چکوں کی تقسیم کا سلطلہ جاری رکھے ہوئے انشاءاللہ مزید اس کی تقسیم انقریب کی جائے گی شکریہ وقبورٹ چیئرمن محمد سلیم نے آج اقلیتی برادری کی تین سو سات بیواؤں میں چیکس تقسیم کیے بعد ازم میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد سلیم نے بتایا کہ آج ریاستی حکومت اور وقبورٹ کی جانب سے اقلیتی برادری کی تین سو سات بیواؤں خواتین میں چیکس تقسیم کیے گئے اس کے علاوہ وقبورٹ کی جانب سے ان لوگوں کی بھی مدد کرنے کی کوشش ہے جو کووٹ کینسر گردے کی بیماریاں اور معذوری کا شکار ہیں ان کا کہنا تھا کہ وقف جائدادوں پر سے غیر مجاز خابزین کو برخواست کرتے ہوئے ان جائدادوں کو کرائے پر دیا جا رہا ہے اور اس سے ہونے والی کروڑوں کی آمدانی سے ایسے افراد کی مدد کی جائے گی اس موقع پر وقبورٹ سیو محمد خاسم بیواؤں خواتین اور دیگر موجود تھے تین سو سات بیواؤں ویڈیوز کو دیتے ہیں ہم لوگ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کٹنی کا ہارٹ لیور کوویڈ یا ایسے چیزوں کو بھی جو ہے کبھی پہلے ہوتی نہیں تھی میں آنے کے بعد میں یہ سٹارٹ کر آمیں اور جو بھی مطلب پریشان ہے ویسے لوگوں کو بھی کٹنی فیلیر ہے ایسے لوگوں کو بھی پورا علاج بھی کرا رہے ہیں اور ابھی انکم بڑھنے سے اور بھی سکمس ہم لے کے آئیں گے گورورمنٹ بھی کر رہیے ساپ بھی کر رہے مگر ہم لوگ بھی جو ہے وقبورٹ سے جو بھی ہو سکتا ہم لوگ جو نا کام کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں جو ہے جو لوگ جو غریب لوگ ہیں جو کھانے کو کھانا نہیں ہے ویسے لوگوں کو بھی جو ہے گندہ دنگے گھول کے ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ہے ہمارے جو وف لینڈ جتے بھی جو خبزے جو لوگ انکروچ کر کے جو ہے جو خبزے کرے ہوئے لینڈ گرا برس ان کو ہٹا کے جو ہے ہم لوگ جو انکم جلنے ڈھوری جو وف راپٹی ہم لوگ جو لیس پہ دے رہے کروڑوں کروڑوں روپے ہم کو بھی آ رہے ایسا نہیں ہے تو وہ پیسوں سے جو ہے ہم لوگ غریب آم کو بھی کیا سپورٹ کر سکتے وہ بھی کریں گے ایک دو تین مہینے کے اندر وہ بھی سٹارٹ کر دی ہم لوگ اور جتے لوگ جو کوویٹ سے لیور کا ہے ہارٹ کا ہے کینسر کا ہے اور جو پالش سے اپائش ہے ایسے لوگوں کو اور ہینڈی کریپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو بھی ہم لوگ دے رہے ہیں ہم پر جو بیروزگار ہے جو کھانے کو کھانا نہیں ہے ایسے غریب لوگ ہیں وہ لوگ بھی اپلیکیشن دیا تو ان کو بھی کچھ امداد کرنا بولکے وہ بھی ہم لوگ ڈیسائٹ کریں اب نیکس بورٹ میٹنگ میں ہم لوگ کچھ ڈالرپنٹ پہ جو نا یہ کر کے ہم لوگ نیکس بورٹ میٹنگ کے بعد بتائیں آپ خبرنامے میں فیلالیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی ایک چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی